برطانیہ، فرانس، امریکہ، سویڈن، روس سب نے شکر سکردہ چین کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا چین ایسٹ ایڈیا کمپنی کی توجہ کا مرکز بنا جب برطانیہ میں چائے نے بحیثیت ایک عوامی مشروب مقبولیت حاصل کر لی چین کے لیے چاندی کی تجارت سب سے زیادہ اہم تھی ناموں کو چاندی کی کانوں میں جھونکا جاتا دنیا کا بیشتر چاندی جو ہے وہ چین میں بھیجا جاتا تھا تجارت کی دنیا میں چین کو ایک وقت تک چیمپین کی حیثیت حاصل تھی شروع میں چین کی اشیاء بہت مہنگی تھی لیکن اٹھارویں صدی میں ان کی قیمتیں گرنا شروع ہی چین کے لیے چاندی کی تجارت سب سے زیادہ اہم تھی چاندی کی تجارت سے ہی چین نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا تھا کیونکہ اس طور میں یورپ اپنی کالونیز کو سٹرانگ کر رہا تھا دنیا میں بدل رہا تھا غلاموں کو چاندی کی کانوں میں جھونکا جاتا تھا جس سے چاندی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا اور یہ سب چاندی چین کی جو منگول سلطنت تھی بسیکلی وہاں جاتی تھی پندرمی اور اٹھارویں صدی میں دنیا کا بیشتر چاندی جو ہے وہ چین میں بھیجا جاتا تھا جبکہ اس کے متبادل کے طور پر چین کی اشیاء یورپ میں جاتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں اور سیاسی ریشہ دوائیوں کا مرکز جو ہے وہ پہلے برے سغیر پاکوہن تھا لیکن اٹھارویں صدی تک چینی مسنوات ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کا بہت معمولی حصہ تھی اور پھر چین ایسٹ انڈیا کمپنی کی توجہ کا مرکز بنا جب برطانیہ میں چائے نے بحیثیت ایک عوامی مشروب مقبولیت حاصل کر لی چائے کی مانگ دن با دن بڑھنے لگی چینی حکومت نے گیر ملکی تجارتی سرگرمیوں کو نہایت سخت ثابتوں میں جکرا رکھا تھا صرف حکومت کے متعین کردہ میکنزم کے تواصل سے ہی چائے کی خریداری ممکن تھی یورپ میں ایسی کوئی خاص مسنوات موجود نہیں تھی جس کو ایکسچینج کیا جا سکتا جین کے ساتھ لہٰذا یورپی تاجروں کو نکت کی شکل میں چائے کی قیمت ادا کرنا پڑتی تھی اور یہ زیادہ تر چاندی کی رسط پر منحصر تھا بھلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس گودام میں بہت ساری اقسام کی مسنوات موجود ہو لیکن چائے کی خریداری کے لیے انہیں نکت درکار ہوتا تھا اور یہ ایک اچھا خاصا دردے سر تھا اس وقت چین میں جو ہے وہ بہت زیادہ جب مانگ بڑی ایسٹ انڈیا کمپنی نے چین میں بیسکلی جو افیم ہے اس کی تجارت شروع کی اور اس صورتحال میں تبدیلی آئی چین میں افیم کی مانگ بطور نشہ بڑھنے لگی افیم بطور ایک دوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کا نہایت معمولی حصہ تھی کہ چین کی حکیموں کی طلب کو پوری کرتے تھے سالانہ چند سے دوگ جو ہے وہ مقدار میں برسگیر میں سے برامت کر لی جاتی تھی لیکن جب یہ بطور نشہ استعمال ہونا شروعی اور تمباکوں میں ملا کر اسے پائپ کے ذریعے استعمال کیا جانے لگا تو پہلے عمرہ اور ایک طبقہ اس پر لگا اور پھر چین کا ہر فرد تقریباً جو ہے وہ افیم کے کی وجہ سے اپنی زندگی کو بہت مختلف طریقے سے جینے لگا یہ نشہ عام لوگوں میں پھیلتا چلا گیا افیم کی شکل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک ایسی پرادیکٹ میں اثر آگئی جسے چین کو برامت کر کے اس کے بدلے میں چائے خریدی جا سکتی تھی اور نکت چاندی کی پرامی کے جھنجٹ اور چین کے ساتھ تجارت میں مجموعی طور پر خسارے سے بچنا ممکن تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستانی افیم کی درامت چند صندوقوں سے بڑھ کر سالانہ دو ہزار صندوقوں تک جا پہنچ چینی جو ہے وہ شہروں کی سڑکوں پر چینی جو ہے وہ دھد پڑے دکھائی دینے لگے افیم کی استعمال کے بعد تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو برے ارادے تھے وہ بھانپ لیے گئے اور کوشش کی گئی تاجروں کی حوص اور دولت کی ان ارادوں کو بھانپتے ہوئے چین نے افیم کی برامت پر پابندی لگانے کی کوشش کی لیکن جو ہے وہ تاجروں کی حوص اور دولت کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے جو بد دیانت چینی افسر تھے ان کی لالج کی وجہ سے یہ پابندی کائگر ثابت نہ ہوئی اور افیم کی غیر قانونی تجارت کا سلسلہ بڑھتا گیا اور رتیجہ یہ ہوا کہ چین کو ایک زلط آمیز صدی سے گزرنا پڑا افیم کی یہ کہانی صرف چین میں اس نشے کے پہلاو اور تباہ کاریوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ایس انڈیا کمپنی کی حوص منافع کے ہاتھوں ہندوستانی زراد کی تباہی کا قصہ بھی موجود ہے افیم کی پیداوار کا ابتدائی مرکز بنگال کا علاقہ تھا لیکن چین میں دن با دن بڑھتی طلب کو پورا کرنے کے لیے بنگال کے کاشتکاروں کے لیے یہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا لہٰذا افیم کی کاشتکاری کے لیے دریائے گنگا کے کناروں کا رکھ کیا گیا اور ہندوستان بھر کو اناج پراہم کرنے والے زرکیز علاقوں میں افیم کی کاشتکاری کو فروغ دے کر برے سگیر کے صدیوں سے چلے آئے جو زرائی نظام تھا اس کو تہس نہس گیا گیا روایتی زرائی منڈیاں تباہ ہو گئی اور لوگ جو ہے وہ اپنا جو خوراک تھا اس کے لیے dependent ہو گئے یہاں تک کہت کے دن بھی دیکھے گئے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں جس طرح آ کے دن دیکھے گئے کہت اور خوراک کی ادم فراہمی کے سبب لوگوں کی امواد ہونے لگی اور یہ بھی وڑا معمول ہو گیا تھا ادھر چین میں افیم کے جو عادی افراد تھے ان کی تعدات اتنی بڑھ گئی کہ اس کے پیدا ہونے سے معاشرتی قرابیاں اور تباہی اور خاندانوں کی تباہی شروع ہو گئی اس وقت چینی حکومت کے لیے یہ نشر کی تباہ کاریوں کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا اور پھر ایک عہدے دار کی ڈیوٹی لگائی گئی شہنشاہ کی جانب سے کہ اس جنجر سے جان چڑائی جائے اس عہدے دار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سربرستی میں کام کرنے والے تاجروں اور غداروں کو ملک سے نکال دیا ان کی تجارتی جو سامان تھا افیم تھی اس کو ضبط کر لیا اور دوبارہ ان کے جو تاجر تھے ان کے چین میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی اور لگ بھگ 20 ہزار صندوقوں کی تعداد میں افیم کو چونہ اور نمک ملا کر ضائع کیا گیا دریا میں بہا دیا گیا اس دور تک چینیوں نے بیرونی دنیا سے بے خبر تھے اور اس کی مثال وہ خط ہے جو کہ اس عہدے دار نے ملکہ برطانیہ کے نام لکھا تھا اور افیم کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے تجارت پر پابندی لگانے کی اپیل کے ساتھ نہایت سادہ الفاظ میں کہا کہ آپ کا ضمیر کسی قوم کو تباہ کرنے کی اجازت آخر کیسے دے سکتا ہے لیکن افیم کی تجارت میں ملوث برطانیہ تاجروں کی حوص اور عصر رسوخ رکھنے والے لوگوں نے شو کیا کہ ملکہ برطانیہ کے ضمیر سے زیادہ وہ طاقتور ہیں سیاسی چالبازیوں کے ذریعے انہوں نے راضی کیا اپنے ملک کو برطانیہ کے چین پر حملہ کیا جائے اور ان کا جو تجارتی سامان تباہ کیا گیا اس کا بدہ لیا جائے لہٰذا اس وقت ایک جنگ ہوئی جسے جنگ افیم کا نام دیا جاتا ہے برطانیہ کے جدید اثرے اور بحری قوت کے سامنے چین کی دفاعی صداد بے اثر ثابت ہوئی چینیوں کو ذلطہ میں اس شکست کا سامنا کرنا پڑا اور برطانیہ کے تباہ شدہ افیم کا حرجانہ وصول کرنے کے لیے افیم کی جو تجارت تھی اس کو اثر نوبحال کیا گیا اور چینی بندرگاہوں پر چینی ساحل کے پاس ایک چوٹے سے جزیرے پر برطانی حقوق بھی حاصل کر لیے گئے وہ گمنام جزیرہ آج ہانگ کانگ کے نام سے دنیا بھر میں معروف ہے جنگ افیم میں چین کی شکست زلط کی ایک صدی کا آغاز کہلاتی ہے اس شکست نے چینی ذہن کو بری طرح سے جنجوڑ دیا چین کو دنیا کا مرکز چینی تحزیب کو دنیا کا سب سے عالی عرفہ تحزیب اور شہنشاہ چین کو دنیا کا سب سے طاقتور حکمران سمجھنے والے چینیوں کے اپنے اور دنیا کے بارے میں روایتی تصورات تہو بالا ہو کے رہ گئے برطانیہ، فرانس، امریکہ، سویڈن، روس سب نے شکست خوردہ چین کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور تجارتی موہدے کر لیے جو چین کی تاریخ میں غیر منصفانہ موہدوں کے نام سے جانے جاتے ہیں استعماری قوتوں کو ایسی تجارتی مرات فراہم کی گئی جن میں استعماری قوتوں کا فائدہ ہی فائدہ اور چین کا نقصان ہی نقصان تھا برطانیہ کو دگر یورپی قوتوں کے چین میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوک پسند نہ آئے اور اس نے شہنشاہ چین سے مطالبہ کیا کہ برطانیہ کو تمام چینی بندرگاہوں پر تجارت کی اجازت دی جائے چین کے لیے اندرونی محصولات سے استشنا دیا جائے اور افیم کی تجارت کو قانونی حیثیت دی جائے اس مطالبے کو بزور قوت منوانے کے لیے برطانیہ نے یہ چھوٹا سا بہانہ بنایا اور دوبارہ سے جنگ چھیڑ دی دوسری جنگ افیم کے نام سے اس جنگ کو یاد کیا جاتا ہے اس دوران ہندوستان میں اٹھانو سو ستاون کی بغاوت برپا ہو گئی تھی اور تاج برطانیہ کو اپنی عسکری قوت کا بیشتر حصہ چین سے ہٹا کر ہندوستان پر مرکوز کرنا پڑا لیکن اس وقت دوسری جنگ افیم جب شروع ہوئی تو پہلی جنگ افیم سے اس کے نتائج مختلف ہو سکتے تھے کیونکہ ساری توجہ ہندوستان میں تھی لیکن فرانس نے برطانیہ کی مدد کی اور فرانسی مشینری جو ہے وہ استعمال کی گئی ایک مشینری کی موت کو بہانہ بنایا گیا اور سیاسی اتحاد کے ذریعے چینی افواج کو شکست دی گئی برطانیہ کے ساتھ مل کے ہندوستان کی بغاوت سے جیسے ہی نمٹا گیا برطانیہ نے پھر توجہ چین پر مرکوز کر دی اور شہنشاہ چین کی افواج جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ممنوع علاقے بیجنگ تک آ پہنچی غیر منصفانہ مہدوں کی توسیق ہوئی چین مجبور ہو گیا ہر طرح کی بات ماننے کے لیے اور اس زمن میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو استعمالی قوتیں تھی تمام مطالبات اپنے تسلیم کرا لیے لیکن شہنشاہ جو بیجنگ تھا چین تھا اس نے سفارت خانے کھولنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اسے یہ گوارہ نہیں تھا کہ کوئی اور جو ہے وہ شہنشاہ کے مقابلے میں اس کو تسلیم کیا جا سکے چینیوں کی جانب سے لیکن یہ کھوکلا گھمنٹ بھی برقرار نہیں رہا اور آخر میں شہنشاہ چین کو بیجنگ میں یورپی قوتوں کے سفارتی نمائندوں اور شہر کی ممنوع علاقوں میں قیام کی جہازت دی گئی جس میں چینیوں کا خود کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا چینیوں کے لیے یورپی، امریکی اور روسی تاجروں سفارتی نمائندوں اور فوجیوں کو گھمن تکبر اور چینی قوانین سے استثناء کے ساتھ پھرتے دیکھنا اور اپنے ہی وطن کے ایک علاقے میں داخل ہونے کے حق سے محروم کر دیا جانا چینیوں کو برداشت نہ ہوا یہ تکلیف تجربہ تھا اور ماضی کا تہذیبی ورثہ انہیں یاد آنے لگا اور اس قسم کے جو ہے وہ نازو نخروں کی گنجائش ان کی تہذیب میں موجود نہیں تھی لہٰذا اس صورتحال میں چینیوں نے شہنشاہ چین پر بلاخر چینی شہنشاہیت کے خاتمے پر ختم ہوئی حفیم کی جنگوں میں شکست نے چین میں قدیم اور جدید کے مابین تفریق کو جنم دیا اور چینی تہذیب کی سمت متعین کرنے کے لیے قدیم اور جدید کے درمیان کشمہ کا شروع ہوئی چین کے دامن سے بلاخر وہ نیا چین اوبرا جسے آج ہم جدید چین یا پھر جو ہے وہ ریپبلک آف شائنہ کہتے ہیں چین کا جو مختلف ادوار گزرے اس میں یہ دور سب سے زیادہ خطرناک تھا کیونکہ چینیوں کو ایک صدی تک ایک ڈرگ کا مقابلہ کرنا پڑا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے حفیم کی صورت میں چینیوں پر مسلط کر دی گئی تھی چائے کا جو ہے وہ جو سارا اس کا عوض تھا یا معافضہ وصول کرنے کی قیمت چینیوں کو حفیم سے ایک صدی تک جو ہے وہ جان چھڑانے میں لگی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی چینی جب اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں تو وہ اس صدی کو سلط آمیز صدی کے نام سے یاد کرتے ہیں